پیارے دوستو آج کی ویڈیو تھوڑی مختلف ہونے والی ہے جہاں پر پچھلی ویڈیوز میں ہم نے مختلف لوگوں کی بائیوگرافیز آپ کے لئے پیش کی وہی پر آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے مسلم سائنٹسٹ کے مطلق آپ کو بتانے والے ہیں جن کے ساتھ ان کے زندگی کے آخری ایام میں نہایت زلط امیز سلوک کیا گیا پیارے دوستو یہ انتہائی زلط امیز سلوک ان کے کچھ اپنے ہی لوگوں نے ان کے ساتھ کیا تھا وہ بہت بڑے نام تھے جن میں جابر بن حیان جیسے لوگ بھی شامل ہیں جنہیں فادرہ کمیسٹری کے نام سے آج جانا جاتا ہے پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اسلام علیکم یونیک علم اکیڈمی برا خوش آمدین پیارے دوستو آج کی ویڈیو کا سب سے پہلا نام یقوب القندی کا ہے جنہوں نے انسانیت کے لیے بہت ساری حتمات سر انجام دیں وہ اپنے دور کے فلسفی کے میادان اور ریاضی کے ماہر تھے جب یقوب القندی کے مخالف لوگ برسر اقتدار رہے تو پیارے دوستو یقوب القندی جیسے ماہر انسان کو انہوں نے انتہائی زلط امیز رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا اور ان کی کتابوں کو ضبط کر کے ان کو کوڑے مارے گے اور ان پر ترہ ترہ کے مظالم رہے اس کے بعد اگلا نام ابن رشد کا آتا ہے جنہوں نے یورپ کی نشاہ پہ ثانیہ کے لیے اہم کردار ادا کیا یہ ایک ماہر عالم انسان تھا لیکن اس کو بھی اس وقت کے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا پیارے دوستو ابن رشد کو بھی بے دین قرار دے کر ان کی کتابوں کو نظر آتش کیا گیا اور ان پر ترہ ترہ کے مظالم دہائے گئے کہا جاتا ہے کہ ان کو مسجد کے ستون سے باندھا گیا اور تمام نمازی جاتے ہوئے ان کے مو پر تھوکا گئے پیارے دوستو یوں تاریخ کا دوسرا بڑا نام ابن رشد بھی انتہائی دردناک موت کا شکار ہوا اس کے بعد ابن سینہ کا نمبر آتا ہے جنہوں نے طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا اور انہیں جدید طب کا بانی بھی کہا جاتا ہے پیارے دوستو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی اس کتاب کا نام آل قانون فی طب ہے پیارے دوستو ان کے ساتھ بھی حاکم وقت کا روئیہ انتہائی زلط امیز تھا اور اس زلط امیز روئیہ سے نپننے کے لیے انہیں اپنا علاقہ تک چھوڑنا پڑا اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انتہائی سرگل کی اور جان بچا کر بھاگے اسی روپوشی کے عالم میں انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب الکانون فی طب بھی تحریر کی تھی پیارے دوستو اگلا نام زکریہ الرازی کا ہے یہ بھی اپنے دور کے عظیم فلسفی کے میادان اور ماہر انسان تھے انہوں نے بھی مختلف شعبہ ہائی زندگی میں ایسے کرنا میں سرانجام دیئے جو آج صرف سوچے جا سکتے ہیں پیارے دوستو ان کے ساتھ بھی برا سلوک ہوا ان کو کافر قرائے دیا گیا پیارے دوستو ان کی ہی کتابوں کو ان کے سر پر مارا گیا جس کی وجہ سے یہ انتہائی تکلیف میں مبتلا ہو گئے اور زندگی کا آخری حصہ ان کا بھی بہت مشکل سے گترا پیارے دوستو آخر میں نام آتا ہے جابر بن حیان کا جن کو فادر آف کمیسٹری کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے ساتھ بھی حکومت کا رویہ بہت بورا تھا چونکہ یہ فادر آف کمیسٹری کے نام سے مشہور تھے اور سہاری دنیا میں ان کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا اسی وجہ سے ان کی اسی شورت کو لے کر حاکم وقت بھی پریشان تھے اور ان کی اسی مشہوری کی وجہ سے حاکم وقت ان سے حسد کرنے لگے اور ان کی یہ کمیابی حاکم وقت کے لیے درد سر بان جکی تھی جس کی وجہ سے حاکم وقت ان کو انتہائی ظلم و ستم کا نشانہ بنانا چاہتا تھا پیارے دوستو یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا اور انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پیارے دوستو یہ تھے کچھ مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام نہایتی مشکلات میں گزارے پیارے دوستو اگر ان کی ابتدائی زندگی اور ان کے کارناموں پر نکاح دوڑائی جائے تو وہ اس سلوک کے ہرگز بھی لائک نہ تھے پیارے دوستو جو بھی لوگ عظیم ہوتے ہیں تاریخ ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہے اور ان کو ہمیشہ احسن انداز میں رخصت کیا جاتا ہے حالی میں جب ملکہ برطانیہ کی وفات ہوئی تو ان کو اعلیٰ پروٹوکول دیا گیا اور ان کی موت کے بعد بھی مختلف تقاریب کے ذریعے ان کو سپودہا کیا گیا لیکن ہماری یہ کچھ ایسے درخشندہ ستارے تھے جن کے ساتھ بہت برا سلوک ہوا اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے اتنے ہی کم ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ نگے بان فی امان اللہ ہمارے اس چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں